سائنس کا خاصہ ہے کہ وہ صرف کیسے کا جواب دے سکتی ہے؟ کیوں کا جواب دینا سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں؟ اس کو آپ سائنس کی دفاعی حکمت یا عملی سمجھ لیں ارتقاء کے مطابق انسان تمام مخلوقات کا سب سے اپ ڈیٹڈ ورجن ہے اس ارتقاء کو تسلیم کیا جا سکتا تھا اگر انسان کے پاس ہر وہ صلاحیت موجود ہوتی جو ان جانداروں میں موجود تھیں جن سے ہمارا ارتقاء ہوا ہم نے ریڈیو اجازت کیا، ٹی وی اجازت کیا، پھر کمپیوٹر اجازت کیا اور پھر موائل فون جیسے جیسے ہم اگلی اجازت کرتے گئے پچھلی اجازت کا طریقہ بھولتے نہیں گئے بلکہ وہ ہمارے لیے نسبتاً زیادہ آسان ہو گئیں مگر ارتقاء میں یہ اصول کام نہیں کرتا ہم آج جرسوں میں کی طرح تقسیم نہیں ہو سکتے نہ پودے کی طرح جنسی تولید کر سکتے ہیں ہم یہ سب بھول چکے جب ہم جانور ہوا کرتے تھے تو ہمارے جسم پر ایک فر کی خال ہوتی تھی جو ہمارے لیے انتہائی مفید تھی آج ہمیں سردی لگتی ہے تو اپنے ہی کسی ارتقائی کزن کی خال چورا کر اس کا سویٹر بننا بڑتا ہے ہمارے اطراف میں تقریباً ہر جانور ایک ایسی انفرادی صلاحیت لے کر گھوم رہا ہے جس کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم بجائے ارتقاء کے مشینوں کے محتاج ہیں ہم لاکھ کوشش کریں اول نہیں سکتے مگر مشین کی مدد سے سامپ کے اندر ڈسنے کی صلاحیت موجود ہے ایل اپنے اوپر حملہ آور ہونے والے کو کرنٹ مارتی ہے گرکٹ جس شاخ یا پتے پر قدم رکھتا ہے اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اونٹ سہرہ میں پیش آنے والے انتہائی جان لیوہ حالات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اقاب کی بنائی دنیا بھر میں مشہور ہے یہ تمام خصوصیت ارتقائی سائنس دانوں کے نزدیک ارتقاء کی دین ہے مگر ہم آج بھی ان صلاحیتوں کے لیے مشینوں کے محتاج ہیں ارتقائی سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ ڈین اے میں ریپلیکیشن کی غلطیاں تبدیلیوں کو جنم دیتی ہیں یہ بیانیاں ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ ڈین اے میں ریپلیکیشن کی غلطی سے کچھ موجود چیزیں غیر موجود ہو سکتی ہیں مگر یہ ممکن نہیں کہ ریپلیکیشن کی غلطی سے وہ چیزیں وجود میں آ جائیں جن کی دنیا میں پہلے کوئی مثال ہی موجود نہ ہو اس کی آسان سی مثال یوں لیجئے کہ آپ علامہ اقبال کی ایک تصویر کی فوٹو کاپی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کاپی کی ایک اور کاپی نکال لیں اسی طرح ہر کاپی کی مزید کاپیاں نکالتے رہیں اب یہاں غلطی سے یہ تو ممکن ہے کہ کچھ کاپیوں کے بعد علامہ اقبال کی موچیں غائب ہو جائیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ کاپی میں غلطی ہوئی اور موچوں کی جگہ داری نکلائی جس کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا ڈی این اے میں ریپلیکیشن کے دوران اگر کوئی کڑی ٹوٹ جائے تو ڈی این اے اس کی جگہ کوئی ایسی معلومات ہی ڈال سکتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوں یا اس نے اپنے اطراف کے ماحول سے اس کی کچھ معلومات اخص کر لی ہوں جس عضو کا ارتقاہ ہی پہلی بار ہو رہا ہے اس کی معلومات ڈی این اے کے پاس آئیں کہاں سے مثال کے طور پر کسی بھی مخلوق کی پیٹ پر پہلی بار ایک ایسے کوہان کی تخلیق جو کئی ماہ کی خوراک زخیرہ کرنے کی اور اسے کسی اندرونی نظام کے ذریعے اپنے ہوسٹ کو فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ ڈی این اے کے ذریعے کیسے تخلیق ہوگا وہ بھی ریپلیکیشن کی گلتی سے یعنی ایک عام پیٹ رکنے والی مخلوق تھی لیکن اس کے ڈی این اے کا وہ حصہ جس میں عمومی پیٹ کی معلومات درد تھی اس حصے کی کڑی ٹوڑ گئی ڈی این اے نے اس کی جگہ بھرنے کے لیے وہاں جو معلومات ڈالیں ان میں کوہان والی پیٹ کی معلومات درد تھی ڈی این اے کے پاس کوہان جیسی پیٹ والی کسی بھی مخلوق کی معلومات آئیں کہاں سے جبکہ پہلے پورے کررہ عرض پر اس کی کوئی مثال ہی موجود نہ ہو اتفاقیہ طور پر جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ڈی این اے کی پیٹ کی معلومات میں گڑبر کی وجہ سے معذور ہو جائے ہمارے پر دنیا میں معذور انسانوں اور جانوروں کی مثالیں موجود ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی ڈی این اے کوڈنگ کا لنک کسی مقام سے ٹوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ معذور ہو جاتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا کہ کسی انسان کے ڈی این اے میں گڑبر ہوئی اور ڈی این اے نے وہاں سپرمین کی معلومات ڈال کر اس انسان کو سپرمین بنا دیا ڈی این اے میں اگر ٹوٹے لنکس کو جوڑنے کی صلاحیت ہو بھی تو وہ اس کو اپنے پاس موجود دستیاب معلومات سے ہی جوڑے گا نہ کہ کوئی نئی چیز تخلیق کر ڈالے گا فرض کیجئے میرے پاس چند الیلفابیٹس موجود ہیں اب میں ان کی ترتیب میں ایک انتہائی معمولی سے تبدیلی کر کے ان سے ہاتھی بنا سکتا ہوں لیکن میں ان کی ترتیب بدل کر ان سے دریائی گھوڑا تخلیق نہیں کر سکتا مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ بھائی ایس کہاں سے آیا او کہاں سے آیا آر کہاں سے آیا دستیاب محول میں تو یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے تو کیا خود سے بنا لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ کچھ خصوصیت باپ سے لیتا ہے اور کچھ ماں سے پھر وہ اپنا ایک مختلف ڈیانے بناتا ہے اس بچے میں کچھ صلاحیتیں باپ سے اور کچھ ماں سے آ سکتی ہیں مگر کیا اس بچے کے سینگ بھی نکل سکتے ہیں نہ ماں کے سینگ ہو نہ باپ کے تو بچے میں سینگ کہاں سے آئیں گے فرض کیجئے کہ بچے کی ماں کا رنگ گورا ہے لیکن باپ کا رنگ کالا ہے اب بچے کا رنگ گورا بھی ہو سکتا ہے اور کالا بھی لیکن اس کے علاوہ بھی بچہ گورے رنگ سے لے کر کالے رنگ تک کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے مثلاً براؤن، بھورا، آف وائٹ یا ساملا بھی ہو سکتا ہے اگر سفید سے لے کر کالے تک جتنے بھی رنگ ہو سکتے ہیں وہ بچہ ان میں سے کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ بچہ ماں کے ڈینے سے کتنی معلومات لے رہا ہے اور باپ کے ڈینے سے کتنی اگر بچہ رنگ کی معلومات ماں کے ڈینے سے زیادہ لے رہا ہے تو وہ سفیدی مائل ہوگا اور اگر باپ کے ڈینے سے زیادہ لے گا تو سیاہی مائل لیکن وہ نیلا، پیلا، بنفشی یا سبز رنگ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ سفید اور کالے کو جس مرضی تناسب سے ملا لیں یہ رنگ تخلیق نہیں ہو سکتے پھر ان رنگوں کی معلومات نہ ماں کے ڈینے میں موجود ہیں نہ باپ کے ڈینے میں تو ریپلیکیشن کی غلطیوں سے بھی یہ تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں اور اگر اس مفروضے کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر ڈینے پر کوپی کیٹ کے بجائے ایک ایسے تخلیق کار کا گمان ہوتا ہے جو ریپلیکیشن میں غلطیاں نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی سے نئے جانور تخلیق کرتا ہے یا یہ ماننا پڑے گا کہ ڈینے کا اپنا وجود بھی کسی ذہین ترین دماغ کی کاریگری ہے جس نے ہر جاندار کے ڈینے میں مختلف نویتی معلومات ڈالی یہ دلچسپ سلسلہ ابھی جاری ہے اگلے حصے میں میسنگ لنکس کا معاملہ زیرے بحث لائیں گے انشاءاللہ اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین